السلام علیکم میں ہوں خالص سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چلنل زبار ٹی وی ناظرین اکرام علماء محدثین اور اسلامی شخصیات کے متعلق ہمارے ایک پوری سیریز موجود ہے ہمارے چلنل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ویڈیوز کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں ناظرین اکرام سیہا ستہ ایک ایسا مجموعہ حدیث کا پیکج ہے جس میں ہمیں صحیح حدیث کہے کہ غیر معمولی زخیرہ دیکھنے کو ملتا ہے اس زخیرہ حدیث کے اندر مختلف کتابیں موجود ہیں کہیں ہمیں بخاری شیف کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے تو کہیں پر مسلم شیف کا امدہ اسلوب ہماری توجہ حاصل کر لیتا ہے کہیں پر امام ترمزی کی فقاحت ہمارے سامنے آتی ہے تو کہیں پر امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے نت نئے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں اور کہیں پر امام ابو دعوت جیسا علم حدیث کا کوئے گناہ فرن حدیث پر گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے انہی محدثین کے صف میں ابن ماجہ کا نام بھی آتا ہے ابن ماجہ کی سنن سہا ستہ کے اندر ایک جدالگانہ مقام رکھتی ہے آپ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ ربعی القزبینی ہے امام ابن ماجہ دو سو نو حجری کو آزربائی جان کے ایک علاقے قزبین میں پیدا ہوئے اسی وجہ سے آپ کو قزبینی کہا جاتا ہے لفظ ماجہ آپ کے والد کا لقب تھا اسی وجہ سے آپ کو ابن ماجہ یعنی ماجہ کا بیٹا کہا جاتا ہے علم حدیث کی تحصیل کے لیے جتنا سفر ابن ماجہ نے کیا ہے کسی محدث نے نہیں کیا جن شہروں میں آپ تحصیل حدیث کے لیے گئے ان شہروں میں خراسان حجاز مصر عراق سمرقند بخارہ بلغ مکہ موزمہ مدینہ طیبہ کوفہ بسرہ بغداد تہران اسفہان رہواز رہلا بیت المقدس حران اسقلان تمشق فلسطین مروہ اور نشاپور کے نام آتے ہیں گویا کہ بلاد اسلامیہ میں اس وقت جو بھی علم و فن کا مرکز سمجھا جاتا تھا ابن ماجہ وہاں پر تحصیل حدیث کے لیے ضرور گئے ہیں اسی بلے سے علماء فرماتے ہیں کہ بیسیوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء اور محدثین سے آپ پر استفادہ کیا ہے آپ کے اسازہ میں محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن یحیہ نشاپوری محمد بن رمح اور دعود بن رشید جیسے بڑے بڑے نام آتے ہیں امام ابن باجہ نے بہت کم تصنیف و تحریر کا کام کیا ہے لیکن جتنا کیا ہے وہ بے مثال ہے اس کو سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے اس کتاب کو پانچویں صدی کے آخر میں سہا ستہ کے اندر شامل کیا گیا اور اس کے بعد ہر دور میں امت مسلمہ نے اس کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھا ہے اس کی اہمیت اس کی افادیت اور اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے بہت بڑے محدث حافظ ابو زرہہ کے سامنے جب یہ کتاب پیش کی گئی تو آپ فورا پکار اٹھیں اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو بڑی بڑی جوامیں اور مسانید مطل ہو کر رہ جائیں گے اور لوگ ان سے استفادہ کرنا چھوڑ دیں گے اور واقعیتاً ایسا ہی ہوا اس کتاب کی افادیت پڑتی جلی گئی اور اس کی شہرت میں دن رات اضافہ ہوتا گیا سنن ابن اماجہ جو کہ کتب سحا میں اہم ترین کتاب ہے اس کی چند خصوصیات ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کتب خمسہ یعنی اس سے قبل جو حدیث کے صحیح کتابیں ہیں جو روایت آپ کو ان میں نہیں ملتی وہ روایت آپ کو سنن ابن اماجہ میں مل جائیں گی اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں امام ابن اماجہ کوئی حدیث مقرر نہیں لائے جبکہ دیگر کتابوں میں یہ خوبی نہیں ملتی اور تیسری خوبی اس کی یہ ہے کہ حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ابن اماجہ اس حدیث کی فنی حیثیت پر بڑا مبصرانہ اور ناقدانہ تفسرہ بھی فرماتے ہیں دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے زندگی کا بہت بڑا حصہ قربان کرنے کے بعد بائیس رمضان مبارک دو سو تیہتر ہجر کو آپ نے انتقال فرمایا آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور آپ کے بیٹوں نے آپ کو لاد میں اتارا ناظرین اکرام علماء ملت اسلامیہ کا عظیم اساسہ ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم ان کی قدر کریں ناظرین ان لوگوں نے تو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان علم کے میناروں کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم ان کے بارے میں لوگوں میں اویرنس پیدا نہیں کرتے تو ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو دنیا کے سامنے نہیں آئیں گے اسی خرص سے ہم نے محدد سیریز کا آغاز کیا ہے جس کی ایک پوری لسٹ رباط ٹی وی کی طرف سے منظر عام پر آگ چکی ہے مجھے امیر ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رہا ہے مجھے کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسک ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ